اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ یہاں ہم یہ میرا مورننگ مورننگ سے ایک میرا روٹین ہے تو یہاں پر ہم جو ہے جا رہے تھے پوڑیا تلنے کیونکہ بچے ابھی سو رہے تھے اور ہم نے جو ہے ابھی چائے بنایا ہے تو اب جا رہے تھے پوڑیاں تلنے کی وہ پوڑیاں تلنے پھر بچوں کو ناستہ کرا دے اور یہاں جو ہے یوپی میں اس ٹائم جو ہے سردیاں سردی کافی دھر پڑ رہی تھی دو دن پہلے کافی بہت زیادہ کوہرہ تھا اور اب تو خیر کوہرہ نہیں ہے لیکن ہاں دھوپ بہت ہلکیلکی ہو رہی ہے آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کیسے کیسے ہیں اور یہاں میں یہ ساتھ میں چائے بھی پی رہی تھی کیونکہ صبح صبح جب چائے نہ پیوں تو پھر گلہ میرا تھوڑا سا خراش کرنے لگتا ہے اور تھندک کا ٹائم ہے تو اس لئے ہم صبح چائے پھلیتے ہیں پھر اس کے بعد میں پوڑیاں بنا رہے تھے کہ پوڑیاں بنا لیں تو آج ہم نے اپنا بلوگ صبح سے ہی سٹارٹ کر دیا تھا ہم نے سوچا چلو کانپور سے آنے کے بعد چلو کانپور سے آنے کے بعد جو بھی جنگ ہم گئے تھے وہ وہ جنگے کی ہم نے آپ لوگوں ساتھ بیڈیو شیئر کیا تھا تو اب ہم اپنے روٹین بلوگ آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا ہے تو یہاں پر ہم پوڑیاں بنا رہے ہیں اب پوڑیاں بنا کر پھر اس کے بعد میں ہیں بہت زیادہ نہیں لیکن سردیاں تو خیل پڑی رہی ہیں اور یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے تو یہاں ہم سوچتے ہیں کہ آپ لوگوں ساتھ اپنی روٹین جو ہے تو دھرے دھرے ہم سیئر کرنے لگے کافی دنوں سے ہم نے آپ کے ساتھ کوئی اپنی روٹین نہیں سیئر کیا تھا لیکن کہا ہے کہ جب دن میں ہم جو بیڈیو سوٹ کرنے لگتے ہیں تو پھر یہاں پر میرے کچھل میں دھوپ آ جاتی ہے دھوپ کی وجہ سے کہا ہے کہ بیڈیو پھر اچھے سوٹ نہیں ہو پاتا ہے اور وہ دھونڈلہ پناہ جاتا ہے اس لئے ہم تھوڑا سا آوائٹ کرتے ہیں ہم بیڈیو نہیں سوٹ کر پا رہے ہیں پس تھوڑ تھوڑے کلپ ہی سوٹ کر پاتے ہیں اور نائٹ میں تھوڑا جلدی رہتی ہے لیکن آپ لوگ ساتھ کوشش کریں گے کہ ہم آپ لوگ ساتھ اپنی روٹین سیئر کریں اور یہاں پر دیکھئے منکی کا بچہ ہے چھوٹا ہے یہ بھی تو ہم نے یہاں پر تھوڑا کھانے کے لئے کچھ ڈال دیا تھا تو یہ وہ ہی کھا رہا تھا اور اگر بگل سب گھروں میں جالیاں لگی ہیں تو کہیں اور کھانے کو ان کو کچھ نہیں ملتا ہے پھر سام کو یہاں پر سرنا بنا رہی تھی چیفز تل لئی تھی اور یہ بولی کہ ممی چلو چائے بناتے ہیں تو چیفز تل لے ہم نے کہاں چلو تل لو اور ادھر ہمارکٹ گئے نہیں تو کچھ ادھر لانی پہلے کہ یہ تھوڑا چیفز تھے جو رکھے ہوئے تھے ہمارکٹ جائیں گے تو پھر وہاں سے لے کر آئیں گے اور یہاں ہم یہ دیکھیں جا رہے تھے یہ آج ہم جا رہے تھے اس سپیتہ بنانے تو چائے پینے کے بعد میں فیر آگے کچن میں اور یہاں پر ہم نے بت ہوا چار پانچ پانی سے بہت اچھے سے اس کو ہم نے ورش کر لیا اور کرنے کے بعد میں اس کو لائیں یہاں پر دھول دھول کے کوکر میں ڈال دیا اس میں ہم نے اُرد کی دال ڈالا ہے اور یہاں پر ہم کچھ باتیں کر رہے تھے اور باتیں کرتے کرتے کام کر رہے تھے تو پھر یہاں پر ہم نے شارے بت ہوا کو نکال لیا ہے اور اُرد کی دال ہم نے کوکر میں دھول کر ڈال دیا اور ہم جب ہی بت ہوا کا دال بناتے ہیں جسے ہم لوگ یہاں پر یوپی شائیڈ میں سپیتہ بولتے ہیں تو پھر یہ اُرد کی دال میں ہی بناتے ہیں اور بہت سے جنگیں پر لوگ چنے کی دال میں بناتے ہیں لیکن میری یہاں جو ہے یہ عورت کی دال میں ہی بنتا ہے اور کافی مطلب ٹیسٹی ہوتا کیونکہ یہ جاڑے میں ہی بنتا ہے جب سردیاں شروع ہوتی تو بطوا آتا ہے اور اس کے بعد جب گرمی شروع ہوتی نا تو پھر پالک میں بھی لوگ بناتے لیکن دیسی پالک میں زیادہ اچھی بنتی ہے تو یہاں پر ہم بطوا دھل دھل کر سب رکھ رہے تھے اور پانی سے نکال کر کئی تینچار پانی سامنے پہلے سے جوش کر کے پانی کے اندر رکھ لیا تھا تو پھر اب ہم اس کو کپ گیر کی شاہدت اس کو ہم دھیرے دھیرے کر کے سب تھوڑا سا اسے سکر کے ہم کوٹ لیں گے تو اس سے کیا کہ بطوا جو ہے پھر دال میں مکس ہو جاتا ہے اور کوٹنے کے بعد پھر ہم اس میں پیاج اور دو کلیاں صرف لسن کی اور ہرہ مرشی ایٹ کریں گے نمک ایٹ کریں گے بس چڑھا دیں گے جب دال بہت اچھے سے گل جائے گی تو پھر اس کو ہم فرائے کر دیں گے دیکھیں دال ہے اور بطوا ہے اور یہاں ہم نے چامل پہلے چڑھا دیا وہ بن بھی گیا ہے تو اب اس میں ہم مجھے جتنا پانی رکھنا ہے کہ دال بھی گل جائے اور پانی بھی اور یہ بہت ناگاڑی اچھے لگتی نہ بہت میڈیم پتلی اچھے لگتی اسے میڈیم سا رکھیں تو بہت اچھا رہتا ہے اور اس کے بعد میں ہم اس کو چڑھا دیں گے چڑھانے کے بعد ہم اس کو فرائے کر دیں گے تو وہ فرائے کی کلف ہم آپ لوگ بھی شاید نہیں شیئر کر پائے کیونکہ سردی ہو رہی دلگ رہی تھی اور ہم اندر پہ بیٹھ گئے تھے بلنکٹ اوڑ کر تو پھر یہاں پر شنہ نے فرائے کیا تھا تو فرائے کرنے کے لئے ہم نے یہاں پر استعمال کیا تھا ایک چھوٹی سی پیاج اور گیرہ اور دو لال سکھے مرش اور جب یہ تڑک گئے تو پھر ہم نے اس میں تھوڑی سی ہینگ ڈال دیا ہینگ ڈالنے کے بعد پھر دال میں اس کو ڈال دیا اس طریقے سے ہم فرائے کرتے ہیں اس سے دال کو بتوار دال کو تو بہت اچھا بنتا ہے آپ لوگ بھی اگر بنانا چاہے تو ہم نے پوری ریسپی آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اور میرے بیوست بہت سمددار ہے ان کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا انساءاللہ کسی دن ہم آپ لوگوں کے ساتھ اس کے آگے کی ریسپی جب فرائے کریں گے تو اس کو بھی شیئر کر دیں گے یہاں پر ہم نے چڑھا دیا ہے اب تین چار سیٹی آنے تک اس کو ہم پکائیں گے اور آج ہم نے سب دال چامل اس کے ساتھ سب چامل ہی ہے اچھا لگتا روٹی بہت کم اچھی لگتی ہے اور مولی بس اسی کے ساتھ ہم لوگ کھاتے ہیں اور میرے ہزبن تو چامل بھی نہیں کھاتی ہے وہ اسی باتواق جب ہم دال بناتے ہیں سپیتا تو وہ بس اسی کو ہی پیتے ہیں اور پی کر پیش ہو جاتے ہیں بولتے ہیں کہ ہم چامل نہیں کھائیں گے اور کبھی کبھی یہ ایک دونی والا چاہے کھا لیں اور یہ ہم دکھا رہے تھا آپ لوگوں کی دیکھیں رات ہو رہی ہے اور کافی سناٹا ہر طرف بلکل کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے سب اپنے گھروں میں ہیں اور یہ میری سامنے ساری گلی جو ہیں وہ آئے تھے مدر لوگ تو یہ